اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ سابق وزرزم میاں نواز شریف خاموش ہیں اسلامباد ہائے کورٹ سے ریلیف ملا ہے اس کے باوجود وہ لگاتر خاموش ہیں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں کر رہے کوئی میل ملاقات نہیں ہو رہی اور اسلامباد ہائے کورٹ سے اتنی بڑی ریلیف ملی ہے اس کے باوجود وہ اتنے خاموش ہیں اتنا پسے پردہ بیٹھ گئے ہیں خاموش ہو کے کہ یہ بھی پتہ نہیں دلتا کہ وہ کوہمری میں ہیں وہ اسلامباد میں ہیں وہ لاہور میں ہیں اگر ہیں تو کر کیا رہی ہیں آنے والی حکمت املی اس کی کیا ہوگی وہ سرگرمیاں کیوں نہیں کر رہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو دھمکی ملی ہے اس کو دھمکی کون سی ملی ہے کس نے دھمکی دی ہے اور مینانوہ شریف کے حوالے سے دھمکی کیا ہو سکتی ہے اس پہ بات کریں گے اور اس کے مد مقابل بڑی بات یہ ہے کہ جو عدیالہ جیل کا خیدی ہے وہ اپنی جو سیاسی ٹکٹس ہیں وہ استعمال کر رہا ہے مستقل کر رہا ہے وہ اپنے وقلا کے ذریعے وہ اپنے خاندانی ذرائع کے ذریعے خبریں فیڈ کر رہا ہے میڈیا کو وہ اس میں جو بڑی خبر ہے وہ اس کے لیے یا وہ جو عمام کو ایک تاثر دے رہی ہیں کہ میں نہیں جھکنے والا اور اس کی جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں ملک چھوڑنے والا نہیں میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا حالانکہ یہ وہ الگ بات ہے کہ کیا اس کو کوئی ایسی کوئی آفرب کوئی کر رہا ہے کوئی کہہ بھی رہا ہے یا وہ اپنے طور پر عمام بھی جو ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں ڈٹا کھڑا ہوں میں ڈلیر ہوں میں نہیں جانے والا تو یہ کر کے گیم کر رہے ہیں تیسرا پہلو اس سیاست کا وہ یہ ہے کہ یہ ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف تو اپنی جگہ پہ موسیم لیگ نون اوکے پاکستان پیوز پارٹی ابھی بھی ون امبر پوزیشن میں ہے اور اس کے جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہے لیول پلنگ فیلڈ کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان میں دمخم ہے اور بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو مزید سائز میں لانے کے لیے تیسرا ایک فورس بنایا جا رہا ہے اس میں وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو سیاسی طور پر انبیلیوبل ہیں ناقابل اعتبار ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئے جے یو آئے کا ملاب اس میں باقی کون سی جو فیکٹرز ہوں گے یہ تین چیزیں ہیں جس پہ بات کریں گے پہلا نکتہ ہمارا کہ میانوہ شریف خامبوش کیوں ہے ذرائع کہتے ہیں کہ ایک تاثر یہ ہے ایک جو افواہ ہے وہ یہ ہے کہ میانوہ شریف کو آنے سے پہلے یہ تو کہا گیا کہ آ جائیں یہ آپ کا ملک ہے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے جو قانونی صورتحال بنے گی عدالتی صورتحال بنے گی باقی آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا جائے گا منہ ایسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی سختی نہیں کی جائے گی وہ تو چیز ہو گئی اس سے میانوہ شریف کو اس کی جماعت کو نقصان یہ پہنچا کہ یہ تاثر بن گیا کہ اس کو جو مقدر حلقے ہیں وہاں سے اس کو ریلیف ملا ہے اور اس کے پہ جو سونے کا سوہاگاوی یہ ہوا کہ توشا خانہ کیس میں اتصاب عدالت سے اس کی زمانت ہو گئی ہے اور دس لاکھ کے مچولکوں کے عوض اور اب وہ نارمالی ایک سماعت پہ جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عزیزیا اور ایون فیل کیس میں جو ان کی اپیلیں تھی سزا کے خلاف وہ منظور ہو گئی ہیں وہ روای ہو گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب جو سزا اس کی ہوئی ہے ان کے خلاف جو اپیلیں داخل ہوئی تھی ان کی سماعت ہوگی اس کے بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کو جو سزا ہوئی ہے وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے وہ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جتنی زبان میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں جتنی مو اتنی باتیں ہو رہی ہیں وہ تو وقت بتائے گا لیکن فیلال یہ تاثر جو انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے یا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک نئے لادلے کی شکل میاں نواز شریف اکتیار کر چکے ہیں یا اکتیار کر رہی ہیں اب اس کا جو جو امپیکٹ پڑے گا انتخابات میں وہ تو پھر پتا چلے گا کہ کتنا امپیکٹ پڑے گا کیونکہ انتخابات کے حوالے سے یہ باتیں تو کہیں جا رہی ہیں کہ جو مقدر حل کے ہیں یا طاقتور قوتی ہیں ان کا انتخابات میں ایک اثر تو ہوتا ہے لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسیملی میں یا کسی ایک فورم میں کوئی فورم یا سلام آدمی ہوں آج اسکس ان کے حوالے سے کہ یہ جو انتخابات میں جو امپیکٹ ہے بیرونی وہ کتنا ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ تھا کہ بیس سے تیس پرسنٹ امپیکٹ بیرونی انتخابات کے ٹرنوور پہ پڑتا ہے باقی سار سے ستر جو فیصد امپیکٹ ہے وہ جو مہندوار ہے وہ جو جماعت ہے اس کے جو مدانگی ہے اس کے جو قوت ہے اس کی جو طاقت ہے اس کے بلبوتے پہ ہے وہ کتنے طاقت سے اپنے ووٹوں کو سنبھالتا ہے اپنے ووٹرز کو سنبھالتا ہے ان کی چوکیداری کرتا ہے یا ان کی حفاظت کرتا ہے تو یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے اب اگر میاں صاحب لادلے بھی بن جاتی ہیں جو الزامات ہیں یا مسلم لیگ بن جاتی ہے تو اس کے باوجود جو مقدر حلقی ہیں وہ پنجامی میاں نوہ شریف کی بکول ان رپورٹس کے بنیاد پر بیس سے تیس پرسنٹ فیور تو ہو سکتی ہے باقی سیونٹی پرسنٹ جو مسلم لیگ نون تحریک انصاف کے مد مقابل جے ایو آئی کے مد مقابل پاکستان بیس پارٹی کے لیے تو یہ فیلحال تاثر ہے کہ پنجام میں اس کی کوئی دال نہیں گلنی لیکن اس کے باوجود سابق صدر سولی زدداری فیلحال موجود حالات بھی خاموش بیٹھے ہیں اور پچھلے ہفتے سے پاکستان بیس پارٹی کہ چیرمن بلاول بھٹو زدداری بھی اسلامباد میں بیٹھے ہیں لیکن پولٹکس پہ وہ کوئی بات نہیں کر رہے کوئی سرگرمی نہیں ہو رہی تو خاموشی ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ میانواز شریف کو دھم کی بتاتی ہیں کہ میانواز شریف کو یہ کہا گیا ہے کہ جی بسم اللہ اسلامباد آئیں پاکستان آئیں لیکن حشیار ضروری ہے یہ جلسے جلسوں کے حوالے سے باہر نکلنے کے حوالے سے ابھی بھی آپ کے لئے خطرات موجود ہیں تو ان خطرات کو نظرانداز مت کیجئے گا ریڈ لائن ہے اس کو کراس مت کیجئے گا کیونکہ آپ کو خدشات خطرات وہ ہو سکتا ہے دشدگردی کے حوالے سے ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور سیاسی مخالف رد عمل کے حوالے سے ہوں لیکن یہ تھریٹ میانواز شریف کو موجود ہے اور اس کے بعد میرے خیال میں جماعت نے اور قیادت نے اس تھریٹ کو سنجید لیا ہے جس کے بعد میانواز شریف فلحال خاموش ہو کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دبک دیکھ کے بیٹھ کے اب چھٹی ہے ہفتہ ہے کل اتوار ہے ہو سکتا ہے کہ اتوار سوموار کے بعد وہ سیاسی طور پر سرگمیاں کریں کیونکہ یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ مولانا فضل رحمان سے ملاقات کرنی ہے صدر سے ملاقات کرنی ہے باقی سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرنی ہے اور ان کا شکریہ بھی عطا کرنا ہے اور مستقبل کے حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس کرنی ہیں لیکن یہ فیکٹر اس کو انتخابات میں جو جلسے جلوس ہیں باہر نکلنا ہے امام میں گھل مل کے جانا ہے تو یہ چیزیں کس طرح اس کے لیے آسان ہوں گی یا مشکل ہوں گی یہ دیکھنے والی چیز ہے اور اس کے مدے مقابل اس کا جو سیاسی حریف ہے سابق وزیراعظم قیدی اڈیالا وہ مختلف میں نے جیسے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ انڈیکیٹرز دے رہے ہیں پوزیٹیو اور وہ یہ تاثر پیدا کرنی کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ڈرنے والا نہیں میں جھکنے والا نہیں میں ملک نہیں چھوڑ رہا حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ کیا کسی نے اس کو یہ آف حربی کی اس کو یہ کہا بھی ہے کہ آپ ملک جائیں چھوڑ کے جائیں یا نہ جائیں یا اس کو کوئی گھاس ہی نہیں جالتا لیکن وہ ایک تاثر پیدا کرنی کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال جو بنی ہے اس کا اشارہ میں انہواز شریف کی واپسی ہے مسلم دیگ نون کی سرگرمیاں ہیں یا اس کو ریلیف ملنا ہے اس کے حوالے سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لنڈن پلان کا معاہدے کا حصہ ہے اور اس معاہدے کے جو حصہ دار ہیں میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سال پہلے سے یہ بات کر رہا ہے کہ کوئی لنڈن کا معاہدہ ہو رہا ہے کوئی اس طرح کے چیز ہو رہی ہے اور وہ موجودہ جو نظام عدل ہے اس کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ نظام عدل کا اندہام ہے اور کیونکہ یہاں تو بدقسمتی سے یہی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے مخالف گھوریلی ملے تو یہ نظام عدل کا اندہام سمجھا جاتا ہے اس پہ الزام لگتا ہے اگر یہی ریلیف اڈیالا کے اس کو قیدی کو مل جائے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ یہ بھی جو پبلک سیمپتھی ہے وہ گین کر رہے ہیں کہ مجھے امارنی کی پھر کوشش ہو سکتی ہے مجھے سلو پوائزن کیا جا سکتا ہے پہلے دو مرتبہ کوشش ہوئی ہے لیکن یہ اس کو وکلا کو استعمال کر رہے ہیں اپنے خاندانی ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں آفترکارڈ اور میڈیا اب ان چیزوں کو ہائلائٹ کر رہا ہے پہلے نہیں ہو رہا تھا نو مئے کے بعد بلکل بلک آؤٹ تھا لیکن اب آستہ آستہ چیزیں کھٹکیاں کھل رہی ہیں اور ایک بات جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دو نئے میڈیا آؤٹلیٹس کھلنے جا رہے ہیں لیکن ان کا جو بیس ہوگا وہ پاکستان نہیں ہوگا آؤٹ آف کنٹری ہوگا اور اس کے پیچھے لوازمات کون ہیں فورسز کون ہیں یہ چیزیں ابھی آستہ آستہ کھل کے آئیں گی لیکن کہتے ہیں کہ اس جو جو لوگ کردار ادا کریں گے وہ وہی ہوں گے جو پرو اڈیرجل قیدی رہی ہیں اس کے اقدار میں یا اس کے پچھلے جو اتحادی حکومت تھی سولہ سترہ ماہ میں ان کا جو کردار رہا ہے پرو قیدی وہی لوگ وہاں بیرون ملک بیٹھ کے کوئی نیا بیانہ بنانے کی کوشش کریں گے یا جو قیدی کے جو مخالف قوت ہی ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے یا کچھ اور بھی مقدر حلقوں کے حوالے سے بھی اوٹ پٹانگ باتیں ہو سکتی ہیں یہ باتیں ہیں اور تیسرا لکتا جیسے میں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابق سپیکر قومی اسی ملی ایسد قیسر اور ممولکات وزیر علی محمد خان نے مولانا فاضر رحمان سے ملاقات کی حالانکہ یہ ملاقات اس کے خوشدامن کے وفات کے حوالے سے تیزیت کے حوالے سے تھی لیکن یہ تحریک انصاف اور جی ایو آئی کہ سیاسی مخالفت آپ کو یاد ہے کہ یہ بہت ایسے سمجھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیر تھا ان دونوں جماعتوں کا کہ کوئی ایک دوسرے کے موں پہ نہیں آنا اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا لیکن پھر یہ ملاقات ہو گئی اس کے بعد مختلف افوائیں چل رہی ہیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ یہ تیسری قوت بنائی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ میانواز شریف کو بھی لیمٹ میں رکھنا ہے اور پاکستان بھی اس پارٹی کو سندھ میں لیمٹ میں رکھنا اس کا مطلب ہے کہ جی ایو آئے پی ٹی آئے اور باقی جی ڈی اے کو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ سندھ کی کون پرس جماتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ایم کیوں کہہ سکتے ہیں آپ یہ جو فورسز ہیں ان کا ایک اتحاد بنایا جائے گا سندھ میں پاکستان بیس پارٹی کے لیے خطرہ پیدا کیا جائے گا ان کو تھریٹ دیا جائے گا اگر بات ان کے ساتھ بن گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہ فورس اپنا کردار ادا کرے گا اور اسی طرح پنجام میں اس فورس کا کردار ہوگا ہو سکتا ہے کہ جو قیدی ہے وہ تو سیاسی طور پر اس کو ریلیف نہ ملے وہ باہر نہ آئے لیکن اس کے جو باقی کردار ہیں جو ابھی کھڑے ہیں اصد کیسر علی مہت خان اور باقی شفقت محمود اور باقی جو کردار ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر شامند قریشی بھی میدان میں آ جائے اس کو ریلیف مل جائے اور چودری بھی ابھی تک ڈٹا کھڑا ہے پرویز الائی صاحب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا سسٹین کر پا رہا ہے لیکن ابھی تک اس نے یہ میسیج اپنا لوہا منوایا ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے صورتحال جو بھی بنے لیکن اب لگتا ہے کہ آستہ آستہ سیاسی جو چیزیں ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں انتخابات کے حوالے سے ہلکا بندیوں کا جو ابتائی مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور اعتراض آ گئے ہیں ان کے لیے بینچز بن گئی ہیں اور تیس نومبر کو حتمی فیرست آ جائے گی میدان میں تب تک ایک ماہ کا عرصہ ہے اور تاریخ بھی آنی ہے تاریخ کے حوالے سے بھی افوائیں ہیں کہ اٹھائیس جنوری کو انتخابات ہو سکتی ہیں تاریخ آ سکتی ہے لیکن یہ ابھی تک مفروضی ہیں جو سالڈ چیزیں سامنے آئیں گی تو ایک پورا مہینہ پڑا ہے نومبر کا یہ جوڑ توڑکا اور سیاسی جو چیزیں ہیں وہ منظر پہ آنے کا تو جیسے اپ ڈیٹ چیزیں ہوتی رہیں گی ہم بھی اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ بھی خواہش کریں گے کہ جو سامنے یہ ہمرا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے اپ ڈیٹس دیں گے اور اپنے جو پروپوزلز ہیں ان کے اعتراضات ہیں یا وہ سیاسی صورتحال کو کس تناظر میں کس رخ میں کس حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو ان کا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی ہمارے لئے مددگاہ ہوگا اگر ہمرا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگر پروگرام میں تب تک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ